اتی دکھ دکھت ہے اور اتراکھن کے لیے تو یہ سرمشار کرنے والی گھٹنائے ہیں اور راستی سر پر بھی ہم کو چنتن کرنا آوشک ہے اس کا سب سے مول قارن یہ ہے کہ سماج میں جو شان تھی شہید شنطہ تھی بھاجفہ کے ساتھن کالموں اور نقص تھو گئے انہوں نے ہمارے سماج کو اسہید شنو سماج بنا دیا ہے گھنہ آدھاری سماج بنا دیا ہے اور جب جہاں اسے کھنٹا ہوتی ہے جہاں گھنہ ہوتی ہے تو وہاں کرود اور مد دونوں ساتھ چلتے ہیں اور اسی کا پرینام سب کا شکار ہماری بیٹیاں ہو رہی ہیں اور ان میں بھی دلد بیٹیاں سب سے کمجور ہوتی ہیں وہ اس کا شکار ہو رہی ہیں ان کی آوست کا شکار ہو رہی ہیں اور اس کے خلاف جب تک ایک دیاوردہ سماجی چیتنا کا اویان نہیں چلا جائے گا اور کہاں چیزیں گلت ہوئی ہیں کہاں ہم نے بنیادی طور پر گلتیاں کی ہیں ان کو سدھارنے کے لئے ستہ اور آزنیتی کے سطر پر بیچار بمرش نہیں ہوگا اور ادھر قدم نہیں بڑھیں گے جب دیش کی دشائی تم نے اُلٹی موڑ دی ہے تو پھر یہی ہوگا گاندھی کہ ستہ اہنشا کی دیش میں اسحیخشنطہ کا کیا ستان ہنسا کا کیا ستان گھنہ کا کیا ستان لیکن اسی کا پریڈام ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور میں بہت لجیت ہوں کہ ہمارے اُتراخنج میں بھی بھاجپا کی لوگوں نے بیشرمی کی حدیں پار کر دی ہیں یہ تو ستہ پاؤ کاہی مدنائی یہ تو ایسا لگتا ہے کہ ستہ کے اہنکار مچور ہو کر کہ یہ ہماری بیٹیوں پر ٹوٹ پڑھنے کو تیار ہے یہ بہت لجسپد ہے اور جو کچھ لالکواب میں ہوا ہے جو کچھ اس سے پہلے شانتر شاہ میں ہوا جس میں ان کے سیڈس پتہ دکاری ساملی تھے اور تین تین منڈلہ دیکسوں پر ان کے کیش چلے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ آئے ہیں اس چپیٹ میں اور یہ یہ ہی نہیں ہو رہا ہے مدبردیش سے بھی اور دوسرے راجیو سے بھی اس طرح کی گھٹنا ہے نیرم تر آ رہے ہیں